اسلام علیکم دوستو حضرت عمر اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں آپ کی خلافت و حکومت بڑی شاندار رہی ہے مذہب اسلام کو جتنا عروج اور جتنی وسطت حضرت عمر کے دور میں ملی اتنا پھر کبھی نہ ملی آپ کے دور حکومت میں اسلام کا گھیرہ دنیا کی آدھی سلطنت لگ بھگ بائیس لاکھ مربع میل پر تھا کہتے ہیں حضرت عمر نے بڑی شاندار طریقے سے حکمرانی کی آپ ظالموں کے لیے ننگی تلوار کی طرح تھے بڑے بڑے حکمران آپ کا نام سن کر ہی کانپنے لگتے تھے آپ کے دور حکومت میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے ایک بار ایک بوڑھی عورت کا تیل زمین پر گر کر سوک گیا اس بوڑھی عورت نے آپ سے شکایت کی آپ نے زمین کو اپنا کوڑا دکھایا آپ کے کوڑے کی دہشت سے زمین نے وہ تیل باہر اگل دیا پیارے دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سنبھالنے کے بعد یہ خبر ملی کہ لوگ ان کی سختی سے خوف زدہ ہیں انہوں نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور ایک تقریر کی جس میں حمد و سنہ کے بعد آپ نے فرمایا مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ لوگ میری سختی سے خوف زدہ ہیں اور میری سخت مزاجی سے ڈرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ عمر ہم پر تب بھی سختی کرتا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے اور تب بھی سختی کرتا تھا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے اور اب تو سارے اختیارات اس کے پاس چلے گئے ہیں اب نہ جانے اس کی سختی کا کیا عالم ہوگا حضرت عمر نے کہا تو غور سے سن لو جس شکش نے یہ بات کہی ہے اس نے سچ کہا ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم اور آپ کا غلام رہا یہاں تک کہ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو کر اس دنیا سے تشریف لے گئے اور میں اس معاملے میں تم لوگوں سے زیادہ خوش قسمت ہوں پیارے دوستو پھر حضرت عمر نے آگے اشارت فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو میں ان کا خادم اور مددگار رہا میں نے اپنی سختی کو ان کی نرمی سے ملائے رکھا میں اس وقت تک ننگی تلوار بنا رہتا جب تک کہ وہ نیام میں نہ ڈال دے یہاں تک کہ اللہ نے انہیں بھی اس حال میں اٹھا لیا کہ وہ بھی مجھ سے راضی ہو کر گئے تھے اور میں اس معاملے میں بھی تم لوگوں سے زیادہ خوش نصیب ہوں اب مجھے تمہارے معاملہ سوب دیے گئے ہیں یاد رکھو اب اس سختی میں کئی گناہ اضافہ ہو چکا ہے لیکن یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی مسلمان پر کسی بھی معاملے میں ظلم اور زیادتی کو روان رکھے حضرت عمر آگے رشاد فرماتے ہیں جو لوگ دیانتدار ہیں سچ بولنے والے ہیں اچھی سوچ رکھنے والے ہیں میں ان پر خود ان سے زیادہ نرم ہوں ہاں الوطہ جو شخش کسی پر ظلم کرنا چاہے میں اس وقت تک اس کو نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کا ایک رخصار زمین پر ملا کر دوسرے رخصار پر پاؤں نہ رکھ دوں اور وہ حق کا اعلان نہ کر دے اے لوگوں سنو غور سے سنو تمہارا مجھ پر یہ حق ہے کہ میں تمہاری پوری آمدنی میں سے ایک حبہ یعنی بہت تھوڑا سا بھی تم سے نہ چھپاؤں اور تمہارا مجھ پر یہ حق ہے کہ میں تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالوں اور جب تم مسلمانوں میں کسی کام کی وجہ سے گھر سے باہر ہو اور جب تک تم لوٹ نہ آؤ میں تمہاری بچوں کا نگہبان اور مددگار بنا رہوں گا پیارے دوستو حضرت عمر نے یہ کلمات کہہ کر اپنے لیے اور ساری امت کی مغفرت کے لیے دعا کی پیارے دوستو حضرت عمر اسلام کے ایک ہیرو ہیں جن کے کارستانی کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر شان و شوقت سے اسلام پھیلا اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں حضرت عمر جیسا پھر سے خلیفہ نصیب فرما پیارے دوستو اگر اس طرح کی تاریخ سے جڑی ہوئی آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن دبا لیجئے گا اور یہ ویڈیو اگر آپ کو پسن آئی ہو تو ایک لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دین کی باتیں پہنچ سکے اگر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اسلام کی تاریخ اور شان پہنچ سکے ملیں گے ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا